موسیقی اپ روٹی بنا لیں اس کی اچھا ایک کپ میدہ اس میں میں نے ڈالا تھا ہاف تیسپون سالٹ ہاف تیسپون بیکنگ پاودر دو ٹیبل سپون اٹیلیا کا پامی سالیب آئل نمک بیکنگ پاودر آئل اور میدہ یہ ساری چیزیں ڈال کے میں نے اس کو گون لیا نیم گرم پانی سے اور کور کر کے آدھا گھنٹہ چھوڑ دیں پھر چھوٹے چھوٹے پیڑے بنائیے اور جس طرح آپ گھر کی روٹی بناتے ہیں اس طرح آپ روٹی بنا لیں یہ ہمارے ٹوٹی آز ہیں آج کل تو بہت آسانی ہو گئی ہے آپ لوگوں کو بزار میں بھی ریڈی میڈ پکٹس مل جاتے ہیں ٹوٹی آز کے اس کو آپ کٹ لیں گے کٹنے کے بعد آپ اس کے پیسز کٹ لیجئے چلیں جی بریک آ چکی ہے میں بریک پہ جا رہی ہوں یہاں پہ میں آون کو جلواتی ہوں ایک سو اسی ڈگری پہ اور اس میں ہم رکھ دیتے ہیں یہ ہمارے کٹے ہوئے پیسز تاکہ یہ جلدی سے ہلکے سے خریسپ ہو جائیں ٹھیک ہے ٹوٹی آز کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ٹوٹی آز کا اور اس کو میں نے کاٹ کے اور آون میں ڈال دیا ہے ایک سو ستہ ڈگری پہ جب تک یہ خریسپ ہو دس سے پندہ منٹ لگیں گے پانچ منٹ بعد میں اس کو کھول کے اس کو سائیڈ اولٹ پولٹ کر دیں گے ٹھیک ہے چکن لی تھی میں نے ایک مرگی کا سینہ اس میں میں نے چھے کپ پانی ڈالے تھے دو بڑی کشمیری مرچ دھو کے ڈالی تھی اور آدھا کپ جتنا ہرہ دھنیا موٹا موٹا کاٹ کے دھنڈیوں کے ساتھ وہ ڈال دیا تھا پیاز ڈالی تھی ایک پیاز کے چار ٹکڑے کر کے وہ ڈالے تھے چھے جوے میں نے لسن کے ڈالے تھے دو تیز پتہ ڈالا تھا کالی مرچیں ثابت ایک چائے کا چمچ ڈالی تھی یہ سب کچھ میں نے ڈال کے چکن پاوڈر لکھا ہے میں نہیں ڈالا تھا ابھی ڈالوں گی یہ ساری چیزیں ڈال کے میں نے چکن کو ابال دیا ایک مرگی کے سینے کو ٹھیک ہے آدھا گھنٹہ سٹاک کو پکایا اتنی دیر پکایا تھے وہ چھے کپ پانی جو تھا وہ تقریباً چار کپ ریڈ ہے ساڑھے چار کپ یہ دیکھیں اس کا کلر یہ سٹاک ہے اس میں کشمیری لال میں جو یہ سب کچھ تھا یہ ہمارا سٹاک رہ دیئے ٹھیک ہے اب اور یہ چکن ہے ایک مرگی کا سینہ یہ ہم نے بارک بارک شرد کر لیا یہ ہو گیا اب اس ریسپی میں لکھے ہیں دو روسٹڈ ٹومیٹوز روسٹڈ ٹومیٹوز کیا ہوتے ہیں آپ نے دو ٹوماتر لیے اس کو آپ نے چولے پر رکھ دیا اور پانچ منٹ تک رہنے دے اس کا چھلکہ اوپر سے جلنے لگتا ہے اس کو آپ نے نکالا اور ٹوماتر کو بلینڈ کر دیا یا آپ یہ بھی کر سکتے ہو کہ دو ٹوماتر لے کے آپ اس کو اون میں ڈال دو پانرہ سے بیس منٹ کے لیے وہ روسٹ ہو جائیں گے اچھی طرح آپ نے نکال کے چھلکہ اتار کے بلینڈ کر رہے ہیں ہو گئی بات سمجھ اوکے اب ہم آتے ہیں اس کی کوکنگ پر اس کے لیے ہمیں چاہیے لور پاک کا بٹر unsalted بٹر ہم لے رہے ہیں اوپر ہم لے رہے ہیں اوپر ہم لے رہے ہیں اوپر ہم لے رہے ہیں یہ دو سو گرام کا پیکٹ ہوتا ہے آٹھ ہاؤنس کا اس کو آپ بیچ سے ہاف کر لیجے فور آنس ہو جائے گا فور آنس ہو گیا فور آنس کو آپ اور آدھا کر لیں یہ ٹو آنس ہو گیا اب ہمیں چاہیے ون آنس تو اس ٹو آنس کو ہم آدھا کر لیں گے ون آنس چیک ہے بہترین مکھن یورپین برین ہر جگہ آپ کو بسانی مل جاتا ہے اس میں بھی salted unsalted spreadable جس میں چاہیں یوز کریں بغار دیں کوکنگ کریں سوپس بنائیں وائٹ سوز بنائیں بیکنگ کریں ہر چیز میں اچھا جی ہم نے لے لیا ون آنس یا ون ٹیبل سپون بٹر اس میں ہم شامل کریں گے آدھا کپ چاپڈ پیاز اور ہم اس میں ڈالیں گے لچسن کے جوے فائنلی چاپڈ وہ ہم کو اس میں ڈالنا ہے آہ ٹو ٹی سپون ساتھی ڈالٹی ون ٹیبل سپون یا ٹو ٹی سپون گارلک اس کو ہم کو صرف سوٹے کرنا ہے ہلکا سا ٹرانسپیرنٹ کریں گے سوپ میں کبھی بھی کوئی چیز براؤن نہیں ہوتی ہے سوائے فرینچ آنین سوپ کے اس میں ہم پیاز بلکل لال کرتے ہیں بلکل زیادہ تیز باقی کسی سوپ میں نہیں ہوتی ہے اس کو آپ پانچ منٹ تک بلکل میں پکاؤں گی اس لئے پکاؤں گی پانچ منٹ کے لسن کچھا نہ رہے پیاز کچھی نہیں رہے جب آپ سوپ پییں گے تو آپ کو کچھا کچھا موں میں دے وڑنا ہے لسن اور پیاز کا ٹھیک ہے اب ہم اس میں جب یہ ڈالیں گے چاپڈ آنین اور گارلے کے بعد ہمیں اس میں ہیلاپینو پیپرز مرچیں جو سرکے میں ڈال کے آپ پریزرگ کرتے ہیں تیار ملتی میری تیاریں میں نے خود گھر میں نہیں بلائی ہے ٹھیک ہے یہ نہیں ہیلاپینو پیپرز جائیں گی اس میں اور ہیلاپینو پیپرز اس میں جائیں گی دو ٹیبل سپون فائنلی چاپڈ اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ہرا دھنیا لیکن میں ابھی نہیں ڈالوں گی ہرا دھنیا میں آخر میں ڈالوں گی تاکہ وہ گرین گرین رہے ورنہ مرچا جائے گا اچھا اس کے بعد ہیلاپینو کے بعد اس میں ساری سیزننگز جو لکھی ہوئی ہیں وہ ڈالوں گی ٹومیٹو پیسٹ جائے گا اس میں اور شریڈڈ چکن جائے گی سٹاک جائے گا سب جائے گا اچھا سیزننگز میں اس میں جائے گا میکسکن کھانے ہمیشہ تھوڑے سے تیزی کی طرف ہوتے ہیں میکسکن کھانے بڑے مزیگ ہوتے ہیں میں سکھاؤں گی آپ کو آگے اور چیزیں تو اس میں ہم چلی پاودر ڈالیں گے ون ٹی سپون کالی مرچے ڈالیں گے ہاف ٹی سپون گارلک پاودر ہاف ٹی سپون پیپرکا ون ٹی سپون یہ سب کو جائے گا نبکا اس نمک جائے گا جی بس دو منٹ دے دیں چیزیں ڈال کے پھر چلتے اچھا یہ دیکھ پیاز اور گارلک تھوڑا سا ہو چکا ہے کچھا پان اس کا ختم ہو گیا ہے تو میں اس میں ڈال رہی ہوں دو ٹی بل سپون ہیلاپینو پیپرز ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ٹومیٹو پیسٹ بلکل بھر کے لیجے گا ون ٹی بل سپون ٹھیک ہے ٹومیٹو پیسٹ ہم نے ڈال دیا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے روستڈ ٹومیٹو کا بلیند کیاوہ مکسچر یہ چلا گیا پھر ہم اس میں شامل کریں گے چکن پاوڈر نہیں سوری گارلک پاوڈر ون ٹی سپون چکن پاوڈر ایٹالیا کا ون ٹی سپون ہیپ ٹھیک ہے اور سٹاک جا رہے اس میں سیزننگز ڈال رہی ہوں سیزننگز میں جا رہے بلک پیپر ہاپ ٹی سپون پیپرکا پاوڈر پیپرکا جایے گا اس میں ون ٹی سپون ایٹالیا کا چیلی پاوڈر ہاپ ٹی سپون ٹی سپون ٹی سپون چیلی پاوڈر بلک پاوڈر گارلک پاوڈر دال چکیتی پیپرکا سب کچھ چلا گیا اب اس میں جائے گئے سویت کون آدھا کپ ایٹالیا کے اس کے بعد اس میں جائے گا ایٹالیا کا بینز اس میں میں تھوڑا سا نمک اور ڈالوں ٹھیک ہے یہ چلا گیا اب اس میں جائے گا ہرا دھنیا چکن میں ڈال چکی ہوں آپ کو اتنا مزا آئے گا یہ سوپ بنائیں یہ موسم ہے سوپ کا اور اس کو آپ سرف کریں گے کس چیز کے ساتھ دیکھیں ادھر کریم چیز رکھی بھی ہے پاکی سار کریم میں نے ابھی بنائی ہے کریم لیتی آدھا پیکٹ اس میں یہ سرکہ پڑا ہوئے من ٹیبل سپون بھرکے سرکہ ڈال کے مکس کر کے وہ ڈال دیا نیم بھو رکھ لیجے ساتھ یہ کرسپی کرسپی مزے کے آپ ٹوٹیاز کھائیں ٹوست اٹ سار کریم میں لگائیں ڈپ کریں اس کے بعد یا کریم چیز میں ڈپ کریں نیم بھو ڈال کے پیجئے گا بڑا مزا ہے کیسی لیے ساتھ میں نے نیم بھو رکھ دیا زرہ سا تھنڈا ہو جائے پھر میں پورے ڈال دوں گی ٹھیک ہے بھی بہت گرم ہے میں 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 بہت گرم ہے اسلام علیکم بہت گرم ہے بہت گرم ہے آپ کی ملکم ہے؟ ٹھیک ہے؟ سمجھ آگیا؟ پلیز آج ہی بنائیے آج ہی بنائیے اور یہ سوپ اس پر فور پرسن سوپ سرونگ ہے یہ سوپ کی تو آپ اس طرح سے پلیز سرف کر دیتے گا